اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے چپٹر نمبر 11 تھرمو ڈینیمکس کا پہلا ٹاپک پاسٹولیٹس آف کانیٹک تھیوری پاسٹولیٹس آف کانیٹک تھیوری جو ہے اس کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پہلی بات یہ ہے ایک فائنائٹ والیم آف اے گیس کنسٹس آف ویری لارج نمبر آف مالیکیون ایک ہمارے پاس کنٹینر ہے اس کنٹینر کا جو والیم ہے یہ فائنائٹ ہے کنٹینر کی لمبائی چڑھائی اور انچائی کا ہمیں پتہ ہے اور اس کنٹینر کے اندر جو مالیکیون ہیں وہ ویری لارج ہیں ایک فائنائٹ کنٹینر اس کا والیم ہمیں پتہ ہے لیندھ ورث اور ہائٹ ان کو ملٹیپلائی کریں تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو ایک والیم ملے گا تو والیم کیسا ہے والیم فائنائٹ ہے اور فائنائٹ والیم کے اندر ان فائنائٹ یا پھر ویری لارج نمبر آف مالیکیونز ہیں تو یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ ہے اس کنٹینر کے اندر جو مالیکیون ہیں لیٹس پوز کہ یہ ایک مالیکیون ہے اور یہ دوسرا مالیکیون ہے ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ بڑا ہوگا اور مالیکیون کا جو سائز ہے یہ چھوٹا ہوگا تو مالیکیون کا سائز مطلب ڈائیامیٹر یہ بہت چھوٹا ہے ایس کمبیر ٹو سیپریشن ایس کمبیر ٹو ڈسٹس بیٹوین ٹو مالیکیونز تو دو مالیکیون کے درمیان میں ڈسٹس جو ہے وہ بڑا ہے اور سائز جو ہے وہ ہے چھوٹا تیسری بات یہ ہے گیس مالیکیونز آر ان رینڈم موشن گیس کے مالیکیون جو ہیں ایک کنٹینر کے اندر رینڈم موشن کرتے ہیں اور می چینج دیر ڈائریکشن آف موشن اور می چینج دیر ڈائریکشن آف موشن آفٹر ایوری کلین تو گیس کے مالیکیون لیٹس پوز یہ پہلا مالیکیون ہے پہلا مالیکیون کسی دوسرے مالیکیون کے ساتھ ٹکرار ہے جب یہ ٹکرائے گا تو ٹکرانے کے بعد اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو چینج کر دیتا ہے لیٹس پوز ادھر چلا گیا یہاں پہ اگر کوئی اور مالیکیون ہے اس سے ٹکرائے گا تو ٹکرانے کے بعد پھر یہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک اور مالیکیون ہے اس سے ٹکرائے گا پھر اپنی ڈائریکشن چینج کر دیتا ہے لیٹس پوز کہ یہ ادھر آ گیا تو مالیکیون جو ہے وہ ایک کنٹینر کے اندر ٹکرانے کے بعد اپنی ڈائریکشن کو چینج کرتے ہیں اور ڈائریکشن جب چینج ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رینڈم موشن کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اگلا پوائنٹ ہے کلین بٹوین گیس مالیکیولز جب آپس میں ٹکرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کلین ہوگی اب کلین کس کے بیچ میں ہیں گیس مالیکیول جب آپس میں ٹکرائیں گے یا گیس کے مالیکیول کسی وال کے ساتھ ٹکرائیں گے تو اس وقت جو کلین ہوگی وہ کلین کیسی ہے کلین ہے الاسٹیک اور الاسٹیک کلین کیا ہوتی ہے ایسی کلین جس میں انرجی کنزرٹ رہتی ہے انرجی چینج نہیں ہوتی اس کے بعد یہ اگلا پوائنٹ ہے مالیکیولز دو نٹ اگزرٹ فورس آن ایچ ایدر مالیکیول ایک دوسرے کے اوپر فورس نہیں لگائیں گے یہ اگر آپ کے پاس پہلا مالیکیول ہے یہ دوسرا مالیکیول ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر فورس آف اٹریکشن اور رپلشن نہیں لگا رہے تو یہ فورس کب لگائیں گے جب یہ آپس میں ٹکرائیں گے جب پہلا مالیکیول دوسرے سے ٹکرائے گا جب پہلا مالیکیول دوسرے سے ٹکرائے گا تو فورس لگے گی دوسرا مالیکیول پہلے اس پر ٹکرائے گا تب ہی فورس لگے گی تو ایکسیپٹ ڈیورنگ کلین جب مالیکیول آپس میں ٹکراتے ہیں تب ہی ایک دوسرے کی اوپر فورس لگاتے ہیں جب پہلا مالیکیول دوسرے سے ٹکرائے گا تب فورس لگے گی اور اگر دو مالیکیول ان کے درمیان میں فاصلہ ہے ان کے بیچ میں سپریشن ہے تو یہ دو مالیکیول ہیں یہ ایک دوسرے کی اوپر فورس آف اٹریکشن یا ریپلشن نہیں لگیں گے تو یہ جو کائنیٹک تھیوری آف گیسیز ہے اس کے جو پاسیولیٹس ہیں یہ پوری تھیوری جو ہے وہ بیس کرتی ہے آئیڈیل گیسیز کے لیے اور آئیڈیل گیسیز کونسی ہیں آئیڈیل گیسیز ایسی گیسیز ہیں جن کے میس پوائنٹ پارٹیکلز ہیں تو یہ پوائنٹ پارٹیکلز ہیں یعنی کہ سائز جو ہے وہ آلموسٹ زیرو ہے یہاں پہ ہم نے لکھا تھا سائز آف مالیکیول is much smaller تو سائز کیا ہے سائز کو ہم کتنا کنسیڈر کریں گے سائز کو آلموسٹ ہم زیرو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ آئیڈیل گیس کی تھیوری ہے ریل گیس کے لیے یہ تھیوری نہیں